اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپڈیٹ نیوز پربھنی مہاراجٹ انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل پندرہ اگست ہے اور پورے پربھنی زلے کے لیے ایک خوشخبری بڑی ہی اہم خوشخبری ملی ہے پربھنی کے زلہ عدی کاری شریمتی آچل سود گویل میڈم نے پورے پربھنی زلے کے مارکٹ کو کھول دیا ہے صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاسن نے کھولا رکھنے کا عادیش دیا ہے اور جو گائیڈ لائن بتائی ہے جس طرح سے مارکٹ کھلا رہے گا اور کیا سعودھانیا برتنے کے لیے کہا ہے آئیے جانتے ہیں وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پرشاسن نے جو نیا عادیش آج جاری کیا ہے اس میں زلے کے تمام ہی ہوتیل کھاناوار اور جو بار ان تمام جگہوں کے لیے جو گائیڈ لائن دی ہے اس میں پچاس پرسنٹ کیپیسٹی پر چلانے کی اجازت دی گئی ہے صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک اور جو ہوتیل اور بار کا جو سٹاف ہے ان کو تمام کوویٹ کے جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے اور جتنے بھی کرمچاری جتنے ویٹر ہوتیل اور بار میں رہیں گے ان تمام کو کورونا کے دونوں ہی ڈوز لگائے گئے ہوں اور اسی کے ساتھ کورونا کے جو گائیڈ لائن ہے اس پر پالن کرنا ہوگا اسی کے ساتھ کسٹمر کے لیے بھی جو کھانے کا آرڈر دیتے ہیں اور کھانا آنے تک ماسک کو لگائے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال اور سوشل ڈسٹنس کو پالن کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اسی کے ساتھ پورے زلے کے جتنے بھی ہوتیل اور بار ہیں ان تمام کو کورونا سے بچاؤ کے تمام ہی گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا تو اسی کے ساتھ بار اور ہوتیل کے لیے رات دس بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے آپ وہاں پر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں لیکن آخری آرڈر آپ کو رات میں نو بجے تک لینے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بعد آپ ہوتیل میں گراہکوں کو بٹھا کر نہیں کھلا سکتے آرڈر پارسل سیوہ کے لیے چوبی سو گھنٹے آپ کو دیے گئے ہیں اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی جیم سپا اور ہیرسلون کی دکانوں کو پچاس پرسنٹ کیپیسٹی پر چلانے کی اجازت دی گئی ہے صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی انڈور اسپورٹس جو دو سے زیادہ کھلاڑی نہیں کھیل سکتے ان تمام انڈور اسپورٹس کو چھوٹ دی گئی ہے لیکن یہاں پر بھی تمام کورونا گائیڈ لائن کا پالن ضروری رکھا گیا ہے زلے کے تمام ہی شاسکی اور نیم شاسکی کاریالے بینک ریلوے منسپل کارپریشن پراویٹ ڈپارمنٹ اور اسی کے ساتھ جتنے بھی پراویٹ جاب کرنے والے ہیں ان تمام کو بھی کورونا کے گائیڈ لائن پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور تمام کو کورونا سے بچاؤ کے لیے جو ویکسینیشن کیا جا رہا ہے اس کے دونوں ہی دوز لگوانے کی ہدایتیں دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ جو پراویٹ کاریالے ہیں ان میں کام کرنے والے کرمچاریوں کو شپٹ وائز بلانے کے لیے بھی کہا گیا ہے جس میں چوبیسو گھنٹے کاریالے کھلے رکھے جا سکتے ہیں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے اسی کے ساتھ جلے کے تمام ہی جو کھلے میدان ہیں یا تفری سیر و تفری کے ٹھکانے ہیں ان پر اور گارڈن اور کھلے میدانوں پر جانے کے لیے اجازت دی گئی ہے لیکن جو ستھانک پرشاسن ہیں اس کے گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے آپ ان ٹھکانوں پر جا سکتے ہیں ناظرین پورے پربھنی زلے میں شادیوں کے لیے جو گائیڈ لائن رکھی گئی ہے اس میں پچاس پرسنٹ کیپیسٹی پہ آپ شادیوں کا پروگرام کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد دو سو لوگوں کی رکھی گئی ہے ساتھ زلے کے تمام ہی سینیما ہال فنکشن سینیما ہال اور ناٹے گرہ جس میں پروگرامز لیے جاتے ہیں زیادہ رشت نہ ہو اس لیے ان کو اگلے آدھش تک کے لیے بند ہی رکھا گیا ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی دھارمک استل بند رہیں گے جس میں مندیر مسجد گرجہ گرودواریا اور بادویہار آتے ہیں ان تمام دھارمک استلوں میں جو پہلے آدھش میں بتایا گیا تھا پانچ لوگوں کو اجازت رہے گی کہ وہ اپنے دھرم کے حساب سے پوجہ پراتنہ اور عبادتیں کر سکتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اسی کے ساتھ جو دوسرے راجیوں سے مہاراشتہ میں آ رہے ہیں ان کے لیے کرونا کے دونوں ہی ڈوز لینا ضروری رکھا گیا ہے اور اسی کے ساتھ جو مہاراشتہ سے دوسرے راجیوں میں جا رہے ہیں ان کو آٹی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ضروری ہے اور بہتر گھنٹے پہلے آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہو یا پھر وہ چودہ دن کے ہوم کارنٹائن میں رہ چکے ہیں ایسے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کل ملا کر کل پندرہ آگست سے جو نئے آدیش جاری کیے گئے ہیں جس میں جو گائیڈ لائن پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ ابھی بھی کورونا جو وائرس کا جو خطرہ ہے وہ ابھی پوری طرح سے مہاراشتہ سے ٹلا نہیں ہے ابھی مہاراشتہ کے سترہ زلے ایسے ہیں جہاں پر کورونا کا جو نیا ڈیلٹا پلس ویرینٹ آیا ہے اس کے پیشنٹ مل رہے ہیں جس میں اب تک پورے مہاراشتہ میں پانچ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ڈیلٹا پلس وائرس کے وجہ سے اور اس وجہ سے ہم کو جو سہولتیں دی گئی ہے جو مارکٹ کو کھولا گیا ہے صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک اس میں بہت زیادہ سعودھانی برتنے کی ضرورت ہے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے جو گائیڈ لائن بتائی گئی ہے اس پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے تو جو کل اتوار سے ہی پندرہ آگست کے دن سے ہی جو اگلے آدیش تک کے لیے پورے زلے کے مارکٹ کو کھول دیا گیا ہے صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک ہفتے کے ساتوں دن مارکٹ کھولا رہے گا اسی کے ساتھ ناظرین کل پندرہ آگست ہونے کی وجہ سے جو پربھنی مہانگر پالی کا حد میں جو تمام ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے تھے ان میں کل پندرہ آگست کی وجہ سے وہاں پر ویکسینیشن نہیں کیا جائے گا کل تمام ہی ویکسینیشن سینٹر بند رہیں گے ایسی معلومات پربھنی کے پربھنی مہانگر پالی کا کے آیکت دیویداز پوار صاحب نے دی ہے اسی کے ساتھ ناظرین جو پورے پربھنی زلے میں مفت شیو بھوجن تھالیاں دی جا رہی تھی جس کی تعداد کو دیڑ گناہ بڑا دیا گیا تھا اب پورے پربھنی زلے میں ستائیس سو مفت شیو بھوجن کی تھالیاں دی جا رہی ہے اور یہ چودہ سینٹروں پر دی جا رہی ہے الگ الگ تعلقوں میں اور پربھنی میں کل ملا کر چودہ سینٹروں پر ستائیس سو مفت شیو بھوجن کی تھالیاں دی جا رہی ہے اسی معلومات پربھنی زلہ پروٹھا دیکاری منجو شاہ مطھا میڈم نے دی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر گجشتہ کل تیرہ آگسٹ کو پربھنی مہانگر پالکہ کے پربھاک ساتھ میں جو چاروں ہی کارپوریٹر حضرات ہے جو بھارتی راشتے کانگریس کے چاروں ہی کارپوریٹرز نے جو پربھاک ساتھ میں جو کام کیے ہیں جن کی تعریف وہاں کے پربھاک کے لوگ کر رہے ہیں اور ان کے کاموں سے خوش ہو کر پربھاک کے تمام ناغریکوں نے مل کر یہاں پر ان کارپوریٹرز کا صدقار رکھا تھا اور ان کا صدقار کے وجہ جگہ پر نہیں پہنچنے کی وجہ سے پربھنی مہانگر پالکہ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن گلمیر خان صاحب ان کے فرزند فیضان خان کا یہاں پر صدقار کیا گیا اور چاروں ہی کارپوریٹر کے کاموں کی تعریف کی گئی آپ کو بتا دے کہ پربھاک پربھاک ساتھ کے جو چاروں کارپوریٹر ہیں جس میں پربھنی مہانگر پالکہ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن گلمیر خان صاحب ہیں تو انہی کے ساتھ میں سنیل بابا دیشمک جو سابقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ہے تو انہی کے ساتھ میں مہین مولی اور انہی کے ساتھ میں ونوت قدم صاحب ان چاروں کا یہ پربھاک ہے اور اس پربھاک میں انہوں نے جو بمثال کام کیے ہیں ان سے خوش ہو کر پربھاک کے لوگوں نے فیضان خان کا سواگت صدقار کیا ہے اور ان کے صدقار میں ان تمام چاروں کارپوریٹر کا شکریہ ادا کیا ہے آپ دیکھئے ریپورٹ آج تیرہ آگست کو پربھنی مہانگر پالکہ کے پربھاک ساتھ میں یہاں پر بھارتی راشتری کارپوریٹر حضرات ہے اور انہوں نے جو برود گلی اور یہاں کے جو تمام ہی چھوٹے جو سگریے گلیاں ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی گلیاں وہاں تک انہوں نے وکاس کو پہنچایا ہے یہاں کے راستوں کا نالیوں کا کام یہاں پر ہوا ہے اور یہاں کے جو ناغری یہاں کے رہنے والی مہلہ ہیں یہاں کے بزرگ یہاں کے نوجوانوں نے ان کارپوریٹر کے کاموں سے خوش ہو کر آج یہاں پر پربھاک ساتھ کے کارپوریٹر جو پربھنی مہانگر پالکہ کے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ہے گلمیر خان صاحب ان کے فرزن یہاں پر فیضان خان صاحب کا یہاں پر صدقار کیا ہے اور ان کا شکریہ آدھا ان کا سواگت کرتے ہوئے چاروں ہی کارپوریٹر جو یہاں پر ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن گلمیر خان صاحب سنیل بابا دشموک ونوت قدم اور مہین مولی صاحب ان چاروں کارپوریٹر حضرات کے بے مثال جو کام یہاں پر رہے ہیں ان کاموں کی پاوتی اسے کہیں گے جو آج یہاں کی مہلہوں نے خوش ہو کر یہاں پر صدقار یہاں پر کیا ہے فیضان خان کا فیضان خان سے بات کرتے ہیں فیضان بھے آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جو آپ نے کام یہاں پر کیا ہے اور لوگوں نے خوش ہو کر آپ کا شکریہ آدھا کیا ہے آپ کے یہاں کے چاروں ہی جو کارپوریٹر آپ کے والی صاحب گلمیر خان صاحب اور جو چاروں ہی کارپوریٹر کا یہاں پر سواغت کیا گیا ہے شکریہ آدھا کیا گیا ہے آپ کیا گیا ہے الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے پورے پرباک کے لوگوں سے پرباک کرمنگ ساتھ کے لوگوں سے یہ کی وعدہ کرے تھے کہ جیسا ہی آپ ہم کو یہ پینل چن کر دیں گے کہ ہم آپ پورے پرباک کے جتنے بھی مشکل ہیں یہاں پر وہ حل کریں گے جو بھی کام رکھے ہوئے ہیں وہ کام کو ہم انجام دیں گے الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پرباک کرمنگ ساتھ میں کم سے کم نوٹ ٹکیا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکہ یہ کہے کہ آنے والے کچھ آٹھ دس دن میں کہ ہنڈریٹ پرسنٹ کام ہم یہاں پر پورے پرباک سہرات میں کمپلیٹ ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں جو بھی اور یہاں کے جو نئے مسئلے رہیں گے لوگوں کے جو پرسنل کام ہوتے ہیں وہ بھی کام آپ کریں گے جو وڈ نالی کے جو کام تھے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کام یہاں پر پرباک کرمنگ ساتھ میں پہلے تھے وہ بھی آج کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور جیسا ہی کہ ہم نے پورے پرباک کرمنگ ساتھ سے لوگوں سے یہ امید کی تھی کہ آپ ہم کو پینل چن کے دیں گے کہ ہم پورے کام کریں گے تو الحمدللہ لوگوں کا بہت سپورٹ تھا کہ لوگوں نے پورا پینل ہم کو چن کر دیے بھاری اکثریت سے کامیاب کریں اور ہم نے یہاں پر جتنے بھی لوگوں کی پریشانی تھی وہ زیادہ تر پوری حل ہو چکی ہے فیضان خان صاحب جیسا کہ آج یہاں پر صدکار یہاں پر لوگوں نے کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک پولیٹیشن کے لیے کہ لوگ خوش ہو اور لوگ کام کی پاوتی یہاں پر دیں گے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آج یہاں پر چاروں ہی کارپریٹر کا صدکار پروگرام یہاں کے لوگوں نے یہاں کی مائلاؤں نے رکھا تھا وہ یہاں پر نہیں آسکے اس لئے آپ کا یہاں پر صدکار کر کے ان تمام کو مبارک بات دی ہے ان کا شکریہ دا کیا ہے کیا کہیں جیسا کہ ہم نے وعدہ کیے تھے کہ پورے یہاں کے مسئلے حل کریں گے پورے مسئلے الحمدللہ یہاں کے رحل ہو چکے ہیں اس کی خوشی میں پربھاک کے لوگوں نے پورے کارپریٹروں کو یہاں پر انوائٹ کرے تھے کسی وجہ سے کسی کا آنا نہیں ہوا اس لئے ہمارا یہاں پر صدکار پورے وعد کے لوگوں نے الحمدللہ ان کے دل سے پورے مہلائے نے پورے جیسے ہمارے کارپریٹر کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن گلمر خان صاحب جو ہمارے والد صاحب بھی ہے اور ماجی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن سنیل بابا دیشموک اور ہمارے وینوت قدم انکل اور سنیل موین مولی یہ ہمارے چاروں نگر سے وقت ہے کسی وجہ سے ان کا آنا نہیں ہوا تو پربھاک کرمان لوگوں نے یہاں پر ہم کو بلا کر ان کا کام اچھی طریقے سے ہو گیا اس کے لئے ہمارا صدکار رکھے پربھاک کرمان ساتھ کے ناغریکوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور انہوں نے جس طرح کا کام ان سالوں کے اندر دیکھا ہے اس دو ہزار بیس اکیس میں اور حالانکہ کورونا کال چل رہا تھا لیکن اس کورونا مہماری میں بھی جو پربھاک کے چاروں ہی کارپریٹر نے جو بے مثال کام اس پربھاک میں کیا ہے بھروٹ گلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم صاف ستری گلی ہے اور یہاں پورا پیور بلاک کا کام ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کے جتنے بھی باریک سی باریک گلیوں میں پیور بلاک کے روڑ کا کام ہو چکا ہے اور ان تمام جو کام یہاں پر کیے ہیں چاروں کارپریٹر نے ان کا شکریہ آدھا یہاں پر کیا جا رہا ہے اور وہ چاروں کارپریٹر حضرات یہاں پر نہیں پہنچ سکے اس لئے فائزان خان جو گلمیر خان صاحب کے فرزند ہے ان کو شال اور ہار پہنا کر پیڑے کھلا کر ان کو تمام چاروں کارپریٹر کی طرف سے ان کا یہاں پر شکریہ آدھا کیا گیا ہے حلیم اب اسے بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے جو آپ کے چاروں کارپریٹر نے یہاں پر کام کیا ہے ہمارے چاروں بھی کانسلر اچھے تھے گلمیر خان تیسری باری کا کانسلر ہے پر ماہلے میں کوئی کمی نہیں ہوں دیئے انہوں نے سب ساتھ دیئے ہر ایک کے دکھ سکھ میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور واد کے ساتھ تقریباً کام ہو چکے آپ کے روڑ برابر کرے انہوں نے پانی نل لائٹ سب چیز کے آرامی کرے ہر ایک تو سکھ دکھ میں بھی ساتھ دیتے ہیں آگے بھی ہم کو امید ہے کہ یہ بچہ بھی ہمارا جو کچھ کریں گا تو اس کے پپا کا پورا عدا کریں گا آپ سب یہاں کے جو مہلائے ہیں سب خوش ہے کوئی ایسا بگر پچھے بھی نہیں بولتا نہیں کہ خان ساب برے ہے گھر کے چاروں کا شکری عدا کرنے چاروں کا آپ نے یہاں پر فیضان کا یہاں پر ستکار کریں ستکار کریں گولمیر خان ماہلی سنیل دیس موک وینود کادم انہوں نئے بھی آئے تو ہم نے ان کا ستکار کر دی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر کل پندرہ آگسٹ ہے اور پورا دیش جس نے یوم آزادی جو پچھت تروی سالگیرہ منا رہا ہے دیش کی آزادی کی اور کل پچھت تروی یوم آزادی کے موقع پر پربھنی کا جو مکھے جھنڈا وندن پربھنی زلہ عدی کاری کاریالے میں ہوگا تو آپ کو بتا دے کہ کل کا جو جھنڈا وندن رہے گا وہ پربھنی کے پالک منتری نواب ملک صاحب نہیں پھیرائیں گے کل کا جھنڈا وندن پربھنی کے زلہ عدی کاری شریمتی آچل سود گوئل میڈم ان کے ہاتھوں سے پھیرائے جائے گا کیونکہ پربھنی کے پربھنی کے پربھنی کے پربھنی کے پربھنی کا چارج ان کے پاس ہے تو کل کا وہ جھنڈا وندن گوڈیا میں کریں گے اس لیے پربھنی کا جو جھنڈا وندن رہے گا وہ پربھنی کے زلہ عدی کاری کریں گے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر آج چودہ اگسٹ کو پربھنی مہانگر پالکہ کے پربھاگ چھے میں آج سولہ لاکھ روپے کی ندھی سے سڑک نرمان کا کام شروع کیا گیا ہے جس میں پیور بلوک کا کام ہونے جا رہا ہے جس کا اٹھ گھاٹن پربھنی مہانگر پالکہ کے سابقہ اپ مہاپور موجودہ پربھنی مہانگر پالکہ کے سباگرہ نیتے سید سمی عرف ماجو لالا صاحب ان کے شبہاتوں سے پربھاگ چھے کے ان سی پی کے یوہ نیتہ پربھاگ چھے کے کارپوریٹر سید عمران لالا حسینی انہوں نے آج کروایا ہے آپ دیکھیں یہ ریپورٹ آج چودہ اگسٹ کو پربھنی مہانگر پالکہ کے پربھاگ چھے میں جو راشتوادی کانگرس پارٹی کے یوہ نیتہ سید عمران لالا حسینی ان کا پربھاگ اور گجشتہ جب سے انہوں نے پربھاگ چھے میں چھن کر آئے ہیں تب سے وہاں پر وکاس کاموں کی چھڑی لگا دی ہے اور اس خدر وہاں کے لوگ وہاں عمران لالا حسینی سے ان کے کاموں سے خوش ہے جس کے ایک مثال آج دیکھنے کو ملی ہے جس میں ہم نے آج تمام ہی وہاں کے رہواشیوں کے وہاں کے ناگرکوں کے مہلاؤں کا انٹریو لیا تو لوگ اتنے زیادہ خوش ہے اور لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ ایسے ہی کارپوریٹر اور ان کو دوسری پربھنی شہر میں بھی ایسے ہی کارپوریٹر ہونے چاہیے اور عمران لالا تو پھر ایک بار عمران لالا ہی یہاں پر رہیں گے ایسا لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے اور آج جو کام پربھاگ چھے میں ہوا ہے جس میں ایک گٹو کے روڑ کا اڑگاٹن یہاں پر کیا گیا لگ بگ سولہ لاکھ روپیے کے اس روڑ کا کام یہ ساتھوی روڑ ہے عشق نگر کی جہاں پر سولہ لاکھ کا کام یہاں پر آج ہوا ہے اور پربھنی مہانگر پالکہ کے سباگرہ نیتے شفیق ملت سید سمی عرف ماجلالا صاحب ان کے ہاتھوں سے اڑگاٹن کیا گیا ہمارے ساتھ میں آج کے اڑگاٹن پر بات کرنے کے لئے سید عمران لالا خسینی ہے میں اس شیر کے ساتھ ان کو آپ سے ان سے بات کرواتا ہوں کہ احسان احسان یہ رہا احسان یہ رہا تحمت لگانے والوں کا مجھ پر احسان یہ رہا تحمت لگانے والوں کا مجھ پر اٹھتی ہوئی انگلیوں نے مجھے اٹھتی ہوئی انگلیوں نے مجھے مشہور کر دیا بات کرتے ہیں عمران لالا حسینی سے حسینی صاحب جیسا کہ اگر بات کرے تو ایسے پورے پرباگ میں آپ کے کام کافی زیادہ ہے اور لوگ کافی خوش ہے آج کیا یہ اڈگاٹن سید سمیورف ماجلالا صاحب کے ہاتھوں سے کیا گیا آج چودہ آگست پرباکرمان چھے اس کے اندر گٹو کے روڈ کا آج اڈگاٹن کیا گیا ہے دلیت وستی کی انترکت یہ سولہ لاکھ روپے کا کام ہے اور اس کا اڈگاٹن سباگرہ نہیں تھی ہمارے بڑے بھائی سید سمیورف ماجلالا ان کے ہاتھ سے کیا گیا اور کاموں کے تعلق سے میرا یہ بلنا ہے کہ آج آشک نگر کے اندر ساتھویں روڈ کا ہم نے اڈگاٹن کیا چھے روڈ ہمارے لگر میں بنا چکے ہیں اقبال نگر کے اندر چار روڈ ہم نے بنا چکے ہیں اب تک اور لہوجی نگر جو ہمارے پرباک میں آتا ہے وہاں پر تین روڈ ہو چکے ہیں ایک نہلی کا کام ہو چکا ہے اقبال نگر میں دو سی سی نہلی کے کام ہو چکے ہیں عیسوف کالنی کے اندر ایک گٹو کا روڈ اور نہلی کا کام ہو چکا ہے اور یہ کوویڈ کے آنے کے وجہ سے دو سال کے اندر کاموں کی گتی تھوڑی سی سست ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم اور کوشش کریں گے آگے کہ زیادہ سے زیادہ اور کیسا کام ہو سکتا ہے اور ٹائم کافی کم بچا ہے اس حساب سے زیادہ سے زیادہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے اور سو ٹک کے ہنڈر پرسنٹ لوگوں کو سیٹسپائی کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر کسی کی کچھ ناراضگی ہے تو انشاءاللہ یہ ساتھ آٹھ بہنے میں ہم ادھور کرنے کا کام کریں گے اور اسی کے ساتھ پربا کرمن چھے کے اندر رمائے گھرکول کے بھوستے کام رکے ہوئے ہیں اور پی ایم پردپنت بردان آوازی جنگی بھوستے کام رکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جل سے جل یہ کام چالو کرنے کی ہم کوشش کریں گے کوویڈ کے وجہ سے کچھ معاملات ایسے تھے جس کے وجہ سے کام رکھ گئے تھے اور کئی جگہ بھی ریتی کا پرابل ہم تھا پر اب پیسہ بھی رمائے گھرکول کو آ چکا ہے پردان منتری آوازی جنگا کو بھی آ چکا ہے جتنے بھی پرلمیت رمائے گھرکول اور پردان آوازی جنگا کے کام ہے تو جل سے جل نپٹا ہے کہ ہم کوشش کریں گے اور کچھ آپ کے چینل کے مادیم سے یہ پتہ چلا گیا کچھ کارے کرتا ہوگی ناراضی ہے یہ لوگ شاہی ہے جمہوریت ہے لوگ شاہی کے اندر ناراضی جتانا ویروت کرنا اس کے بعد لوگ شاہی کا مزا نہیں ہے جو بھی لوگ ناراض ہیں آپ کے چینل کے تعلق مادیم سے چینلوں نے ناراضی کی جتائی ہے ان کارے کرتا ہوں کو بھی ہم ناراضی دور کرنے کا کام کریں گے وہ لوگوں نے بھی ہمارا ہیلیکشن میں کام کیا ہے تو انشاءاللہ ان کی بھی ناراضی ہم دور کریں گے اور ان کا بھی جو کام ہے یہ کم تائم میں جتنا بھی ہو سکا اتنا کام ہم کریں گے اور ان کو سیٹسفائی کریں گے آج فرگا کروانچھے کے اندر جو دلی دوستی کا کام ہے گٹو کا کام ہے عمران نالا ہے اور ہمارے ہواڑے ساہو ہے اور تیسرے ان کے فکوے چنکے آئے ہوئے تینوں نگر سے وہ یہاں پہ آج موجود ہے یہ ان کے بلنے پہ آئے ہیں اوڑ گھاتن کرے ہیں انشاءاللہ آگے بھی جو کام ہے انڈر گران ڈرنیچ کا ہے وہ ہے سب یہاں بہت اچھے سے ہوں گا اور فنڈوں کا چال ہوئے تویچ میں کرونا وارس کے وجہ سے یہ لوگوں نے ہوتا سکشم کام کرے اچھے سے کام کرے لوگوں کا ساتھ دیئے الحمدللہ اور آگے بھی ہم احمد کرتا ہوں یہ نوجوانوں نے یہ جو سنکے آئے ہوئے ہیں انہوں نے ایسے ہی کام کرنا چاہئے اور ہمیں ان کے ہمیشہ ساتھ ہوں نظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج چودہ آگسٹ کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی زلے میں ایک کون ہزار دو سو لوگ کرونا کی چپٹ میں آ چکے ہیں اور ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد ان پچاس ہزار آٹھ سو ستین نو بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک بارہ سو ستیاسی لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے ہو چکی ہے اور اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو اب بھی سولہ پیشنٹ کرونا کی چپٹ میں ہے اور وہ پربھنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج کے دن چودہ آگسٹ کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن بھی پورے پربھنی زلے میں تین کرونا کے نئے معاملے پائے گئے ہیں تو وہیں پر آج کے دن ایک بھی پیشنٹ کو ڈسچارج نہیں ملا ہے تو وہیں پر اچھی خبر یہ ہے کہ آج چودہ آگسٹ کو ایک بھی پیشنٹ کرونا پیشنٹ کی موت پورے پربھنی زلے میں نہیں ہوئی ہے اور آج چودہ آگسٹ کو سولہ سو ایکیسی لوگوں کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربھنی کے زلہ عدکاری شریمتی آچل سود گویل میڈم ان کے اور سیول ہسپیٹل کے سیئر ڈاکٹر بڑا صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاک شر سے ایک پریس نوٹ کے مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شاسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ عدکاری شریمتی آچل سود گویل میڈم ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین سوتری مہیم مہاراشت شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیس کور یا ماسک ضرور لگوالے اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت انتر سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹم ماضی جوابداری اس مہیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کرونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل ظلہ پرشاہ سن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہمارے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے ظلہ پرشاہ سن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپڈیٹ نیوز مجھے دیجئے